موسیقی روشنائی حصہ نمبر پندرہ اس وقت تک ہندی کے بڑے عدیبوں میں سے منشی پریمچند کے علاوہ ہماری تحریک میں کوئی شامل نہیں ہوا تھا بابو میتھلی شرنگپت، پندیت بنارسی دارچترویدی، سمیترانند، سبدرہ کماری، چوہان، پندیت بالکریشن شرمان، نوین وغیرہ نے ہماری تحریک سے ہمدردی کا اظہار کیا تھا لیکن ان میں سے کوئی بھی کانفرنس میں شرکت کے لیے نہیں آ رہا تھا ہندی کے عدیبوں میں گروہ بندی بھی بڑی سخت تھی بعض ان میں سے شاید ایسے بھی تھے جو اردو کے عدیبوں کے ساتھ مل کر کچھ کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے میں نے پریمچن جی سے ان کے رجانات کا ذکر بھی کیا تھا انہوں نے مجھے لکھا کہ ہندی کے بہت سے عدیب شاید ایسا سے کم تر ہی یعنی انفریٹی کمپلیکس میں مبتلا ہیں بہرحال ہمیں اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے ان تمام باتوں کے مدد نظر بابو جنندر کمار کا کانفرنس میں شرکت کے لیے تشریف لانا ہمارے لیے دگنی خوشی کا باعث تھا اس کے بعد جنندر کمار صاحب سے ملنے کا مجھے کئی بار اتفاق ہوا اور ان سے بڑی بڑی بحثیں اور گفتگویں ہوئیں یقینی ان کی ہستی اپنی مثال آپ ہے بحث کو الجہانے آسمان کا سرہ زمین سے ملانے بیعق وقت ترقی اور رجعت مادیت اور علویت کی طرفداری کرنے میں ان کو ید طولہ حاصل ہے ان کا اعتقاد بھگوت گیتہ پر بھی ہے اور آزولٹ شپنگلر کے فلسفہ انہتات اور موت پر بھی جمہوریت پر بھی اور فاشزم پر بھی ان سے گھنٹوں بات کرنے پر بھی پتہ نہیں چلتا کہ موصوف کس چیز کے قائل ہیں اور کہنا کیا چاہتے ہیں وہ ترقی پسندوں کی کانفرنسوں اور جلسوں میں بقائدگی سے شریک بھی ہوتے ہیں لیکن بہت سی باتوں میں ان کے مخالف بھی ہیں بڑے مرن مرنج آدمی ہیں دورانے گفتگو میں اگر کوئی آجز آ کر ان سے لڑنے پر آمادہ ہو جائے تو مسکرہ کر ٹال دیتے ہیں کانفرنس شروع ہونے کے دن ہم نے اپنی فائلیں کاغذات اور ٹائپ ریٹر سنبھلا اور صبح سے ہی رفعہ عام کو چلے گئے اب ہال کے بغل میں ایک چھوٹے سے دفتر میں کانفرنس کا دفتر قائم کیا گیا اور محمود الزفر اس کے انچارج ہوئے انہیں ٹائپ کرنا بھی آتا تھا اس لیے ریزولوشن اور ہر ایک سیشن کا پروگرام وغیرہ ٹائپ کرنے کا کام بھی انہی کے ذمہ پڑا رشید جہاں اور حاجرہ بیگم کے سپر ہال کے دروازے پر بیٹھنا ٹکٹ فروخت کرنا اور لوگوں کو ان کی نشستوں تک پہنچانا تھا اور عام دیکھ بھال کا کام بھی تھا ان دونوں نے اپنی مدد کے لیے معلوم نہیں کیسے اور کہاں سے تین چار خوش خصال اور صبح غام خواتین کو اکھٹا کر لیا تھا ان کے علاوہ ہال میں سجاوٹ متعلق نہیں تھی ہال کے بہار اور اندر کے دروازوں پر سرخ تول کی چوڑی چوڑی پٹیوں پر اردو ہندی اور انگریزی میں کل ہند ترقی پسند مصنفین کی پہلی کانفرنس لکھ کر لٹکا دیا گیا تھا اور بس ڈائز بھی بے حد معمولی تھا یہ کوئی ایک فٹ اونچے چھے گز لمبے اور چار گز چوڑے کھرے تختوں کا تھا جس پر ایک معمولی لکڑی کی میز تھی ڈائز پر چار کرسیاں تھی جو ہتے دار تھی مگر ان کی واننش اڑ چکی تھی ہال میں باقی جو کرسیاں تھی بغیر ہتے کے تھی فرش پر دری وغیرہ کچھ نہیں تھی ڈائز پر بھی دری نہیں تھی اچھے فننیچر اور سجاوٹ کے لیے زیادہ روپیوں کی ضرورت تھی جو ہمارے پاس نہیں تھے اس وقت تک ہم کو جو روپیاں ملا تھا وہ زیادہ تھر پریس کی نظر ہو گیا تھا جو کرسیاں وغیرہ ہم نے کانفرنس کے لیے قرائے پر لی تھی وہ ادھار تھی اور ہم یہ توقع کرتے تھے کہ ایک ایک روپے کے وزیٹروں کے سوٹ ٹکٹ بیچ کر ہم ان کا قرائے چکا دیں گے کھلی کانفرنس صرف دو دن کے لیے ہونا قرار پائی تھی دس بجے صبح سے ساڑھے بارہ بجے تک اور پھر دوپہر کو تین بجے سے ساڑھے پانچ بجے تک درمیان کے وقفوں میں دوبارہ ڈیلیگیٹوں کی میٹنگ کر کے آئینی اور تنظیمی امور تیر کرنے کا پروگرام تھا نو ساڑھے نو بجے کے قریب ایک ایک کر کے لوگ آنا شروع ہوئے سب سے پہلے آنے والوں میں ہمارے صدر منشی پرمچند تھے جو بے تکلف ہی کے ساتھ ہمارے پاس آ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے ان کے چہرے سے آج جیسے خوشی اور اتمران کے احسان نمائیا تھے جس سے ہم سب کی بہت دھارس بندی تھی صدر استقبالیہ کمیٹی چودری محمد علی صاحب آئے تو تھوڑی ہی دیر میں ان کی گفتگو اور منتظم خواتین کے قہقے بلند ہونے لگے ڈاکٹر عبدالعیم ان دنوں علیگر یونیورسٹی میں عربی کے لیکچرار تھے اپنے حساس سنجید کی لے آئے ڈاکٹر عبدالعیم حالان کے ہمارے ہم عمر تھے اور برلن یونیورسٹی کے پی ایش ڈی لیکن ان کی باقاعدہ کتری ہوئی تکونی داڑی خدر کی مکلف ٹوپی اور شیروانی گول چہرہ اور گورا رنگ تول تول کر قدم رکھنا اور احتیاس سے بات کرنا ان میں ایک مولوی آنا اور مہتے سے بانا انداز پیدا کر دیتا ہے وہ غازی پور مشرقی یوپی کے قاضیوں کے خاندان کے فرد ہیں اور ان کی ذات میں شرعی تعلیم علیگر یونیورسٹی جامعہ ملی اسلامیہ اور جرمن تربیت کا میل ہوا ہے ان کے منطقی ذہن میں سیاسی اور عدبی ترقی پسندی نے اس طرح جگہ بنائی ہے کہ جیسے عربی مسادیر کی گردانوں نے اور ترقی پسندی کی سرات مستقیم سے لغزش یا انحراف کو وہ اس طرح پکڑتے ہیں جیسے پرانے ترس کے مولوی گن رٹاتے وقت عرب کی غلطیوں کو ان کی وسیع المشربی میں ایک دلقش سخت گیری ہے اور ان کی آزاد خیالی اور جدید سائنسی فکر قومی روایات کے مضبوط اور چمکتار چوکھٹے سے گھری ہوئی معلوم ہوتی ہے رفتہ رفتہ ہال بھڑنے لگا مدراز بنگال گجرات مہراشتر پنجاب سن بحار اور یوپی کے ڈیلیگیٹوں سے آگے کی دو صفیں بھر گئیں ان کے برابر پندرہ بیس ریسپشن کمیٹی والے لوگ رہے ہوں گے اور ہال کے دو تہائی حصے میں ایک روپیہ ٹکٹ والے وزیٹر رہے ہوں گے طالب علم دفتروں میں کام کرنے والے دبلے پتلے کسی قدر جھیمپے اور شرمائے ہوئے عدب کے شوقین مدرس ٹیچر نوجوان وکیل کمینسٹ اور سوشلس پارٹی کے چند عدب سے شوق رکھنے والے کارکن ٹریڈ یونینوں کے کارکن چند کسانوں میں کام کرنے والے کارکن جو ہندوستان کے مختلف حصوں سے اس وقت لکھنوں میں جمع ہوئے تھے اور جنہیں نئے ترقی پسند قومی اور سماجی آزادی کے عدب سے دلچسپی تھی یہ تھے ہمارے ملک کے نئے قومی اور معاشرتی احساس اور شعور رکھنے والے دانشوروں کے نمائندے ہال میں گہمہ گہمی اور شورو غل نہیں تھا لوگوں کے بولنے کی آوازیں دھیمی تھیں اور سکون کچھ ضرورت سے زیادہ ہی تھا اس مجمع میں جوش بالکل معلوم نہیں ہوتا تھا کوئی ساڑھے دس بجے کے قریب جب ہال تقریباً دو تہائی بھر گیا تو ہم نے کانفرینس کی کارروائی شروع کرنے کا ارادہ کیا اتنے میں باہر ایک تانگہ آ کر رکا اس میں سے ایک چھوٹے قط کے بزرگ اچھل کر اترے ہم نے دیکھا تو یہ مولانا حسرت مہانی تھے منشی پریم چند ڈاٹر عبدالعیم اور میں جو پاس ہی کھڑے تھے مولانا کو پہلے سے جانتے تھے ان کے استقبال کے لئے بڑھے ہمیں بڑی خوبی تھی کہ مولانا نے صرف ایک دعوت نامہ پا کر ہماری کانفرس میں شرکت کے لئے کانپور سے لکھنو آنے کی زحمت گوارہ فرمائی انہوں نے اپنے آنے کے بارے میں ہم کو پہلے سے اطلاع نہیں کی تھی اس لئے ہمیں ان کے آنے کی کوئی خاص توقع بھی نہیں تھی عام دستور تو یہ ہے کہ شائروں کو جب مدو کیا جاتا ہے تو پہلے وہ اپنی معذوری کا اظہار کرتے ہیں پھر لوگ ان سے جا کر ملتے ہیں اور شرکت کے لئے اسرار کرتے ہیں سیکنڈ کلاس کا آنے جانے کا کرایا اور اس کے علاوہ زاد سفرد دیا جاتا ہے اسٹیشن پر استقبال کیا جاتا ہے زیافتیں اور مہمانداریاں محفل میں لائے جاتا ہے یہ دستور ایسا برا بھی نہیں کیونکہ ان موقعوں کے علاوہ شائر اور عدیب کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا اور عام طور سے اس کی اور اس کے بال بچوں کی زندگی تنگ دستی اور فاقہ کشی کی ہوتی ہے اور اگر ایسا ہے تو عام لوگوں کا کیا قصور خود عام لوگوں کی زندگی بھی تو ایسے ہی بسر ہوتی ہے لیکن ہمارے ملک میں اگر کوئی ایسی ہستی تھی جسے ہر قسم کے تکلف بناوڑ مسنوعی اور رسمی آداب سے شدید نفرت تھی اور جو اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ لوگ اس کی بات کا برا مانیں گے یا ناراض ہو جائیں گے سچی بات کہنے اور اس کے مطابق عمل کرنے سے کبھی نہیں ججکتی تھی وہ حسرت معانی کی ہستی تھی اس کی یہ معنی نہیں کہ وہ جو بات کہتے تھے وہ ہمیشہ ٹھیک ہی ہوتی تھی لیکن جب سیاست یا ثقافتی اور معاشرتی امور میں وہ کوئی پوزیشن اختیار کرتے تھے تو اس کی سختی اور سچائی پر انہیں پورا اعتماد ہوتا تھا اور پھر دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے اس کی وجہ سے ان پر مسائب اور آلام کہ پہاڑ ٹھوڑیں وہ اپنی جگہ پر اٹل رہتے تھے مولانا کا قد چھوٹا تھا اور وہ جی بھر کے بس صورت تھے جسم گدبودہ تھا جس پر وہ ایک کافی لمبی میلی سی ملی دلی گہرے سلیٹی رنگ کی خدر کی شیروانی پہنتے تھے ان کی تصویریں سب نے دیکھی ان کی صورت سے سب آشنا ہیں چیچک رو ڈھلتا ہوا رنگ اور سارا چہرہ ایک بڑی گھنی گول سی داڑی سے ڈھکا ہوا تھا جو شاید چھے ان سے بھی کچھ لمبی ہی تھی اور جس کے بال کھچڑی تھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس داڑی کو نہ وہ کبھی کترتے تھے اور نہ اس میں کنگی کرتے تھے اس لیے کہ وہ چاروں طرف اڑتی ہوئی معلوم ہوتی تھی سر پر وہ ہمیشہ بڑے شوخ سرخ رنگ کی چھوٹی سی فیلڈ کی ترکی ٹوپی پہنتے تھے جس میں پھندنا نہیں ہوتا تھا آنکھ پر اینک لگاتے تھے جس کا فریم لوہی کا تھا جس کے شیشے پرانی وضع کے چھوٹے چھوٹے اور بیداوی تھے لیکن ان کے پیچھے سے بھی ان کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں کی چمک اور پھرتی لپن جھلکتا رہتا تھا ان کے انداز ایک افتگو میں شوخی اور لطافت تھی وہ تیزی سے مسکرا کر آواز بھتلی تھی اور جب وہ جوش میں آ کر بڑے انعماق سے بولتے تھے جیسا کہ اکثر ہوتا تھا تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کسی بچے کی ٹوٹی ہوئی سیٹی ہو جسے زور دے کر پھونکا جا رہا ہے لیکن جو پھر بھی مشکل ہی سبچتی ہے میں نے مولانا کو سیدھے لے جا کر ڈائس پر بٹھا دیا درمیان میں منشی پریمچن تھے ان کے دہانی طرف مولانا بیٹھے تھے اور ان کے برابر میں چودری محمد علی میں منشی جی کی بائیں طرف نیچے تخت پر کنارے کی طرف بیٹھا تھا پرگیام اور کاغذات وغیرہ انہیں وقتا فوقتا دے سکوں چودری صاحب کے استقبالیہ خدبے سے کانفرنس کا آغاز ہوا انہوں نے یہ خدبہ لکھ لیا تھا افسوس ہے کہ وہ اب ہمارے پاس نہیں ہے نہیں تو اس سے معلوم ہوتا کہ کس طرح ہمارے خاص طور سے لکھنوں کی قدیم تہذیب اور عدب کے ایک رسیہ نے جدید ترقی پسند عدب کی تحریک کا خیر مقدم کیا تھا چودری صاحب کے خدبے کے بعد منشی پریمچن متفقہ طور سے کانفرنس کے صدر چنے گئے اور انہوں نے اپنا صدارتی خدبہ پڑنا شروع کیا یہ سلیس اردو میں لکھا تھا لیکن ظاہر ہے کہ اس مجمع میں غیر ہندوستانی بولنے والے علاقوں کے جتنے بھی ڈیلیگیٹ اور وزیٹر تھے جن کی تعداد عادی سے کچھ کم ہی تھی ان کی سمجھ میں وہ بلکل نہیں آ رہا تھا وہ لوگ تو خاموش تھے ہی لیکن ہم اردو ہندی والے بھی جو اس خدبے کو خاموشی سے سن رہے تھے بلکل خاموش تھے بلکہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک طرح کی مہویت سی مجمع پر تاری ہو گئی ہے کسی جلسے میں زبانی تقریر کے بجائے اگر کوئی چیز لکھ کر پڑھی جائے تو تھوڑی ہی دیر میں جی اکتانے لگتا ہے لیکن اس خدبے میں ہماری زبان اور ہمارے ملک میں پہلی مرتبہ ایک بہت بڑے عدیب نے ہمیں ترقی پسند عدبی تحریک کی نویت اور مقاسد سے آگاہ کیا تھا اس خدبے میں ہماری زبان کے افثانہ نگار اور نوول نگار نے ہمیں سیدھے سادے اور پر اثر الفاظ میں بتایا کہ اچھے عدب کی بنیاد سچائی حسن آزادی اور انسان دوستی پر ہی قائم ہو سکتی ہے جس عدب سے ہمارا ذوق صحیح بیدار نہ ہو روحانی اور ذہنی تسکین نہ ملے ہم میں قوت اور حرارت نہ پیدا ہو ہمارا جذبہ حسن نہ جاگے جو ہم میں سچا ارادہ اور مشکلات پر بتا پانے کے لیے سچا استقلال نہ پیدا کرے وہ آج ہمارے لیے بیکار ہے اس پر عدب کا اطلاق نہیں ہو سکتا انہوں نے عدیبوں کو یاد دلایا کہ ان کی عدالت سوسائٹی ہے اور اس عدالت کے سامنے ان کی جواب دے ہی ہوگی اور عوام کی اس عدالت میں اس کا استغاثہ اسی صورت میں کامیاب ہوگا کہ اگر وہ انسانیت شرافت انصاف اور حق کی بیلاک تلقین کریں گے پریم چند نے کہا کہ ایک آرٹس میں صحیح ذوق حسن اور محبت کی گرمی ہونا ضروری ہے اور وہ فطرت اور انسانی سماج میں توازن اور ہم آہنگی کی جستجو کرتا ہے عدب آرٹس کے روحانی توازن کی ظاہری صورت ہے اور ہم آہنگی جس کی تخلیق کرتی ہے تقریب نہیں وہ ہم میں وفا اور خلوص اور ہمدردی اور انصاف اور مساوات کے جذبات کی نشو نمہ کرتی ہے جہاں یہ جذبات ہیں وہیں استقام میں زندگی ہے جہاں ان کا فقتان ہے وہاں افتراق خود پروری ہے نفرت اور دشمنی اور موت ہے عدب ہماری زندگی کو فطری اور آزاد بناتا ہے اس کی بدولت نفس کی تہذیب ہوتی ہے یہ اس کا مقصد اولہ ہے آگے چل کر پریم چند نے اس کو صاف کر دیا کہ جب وہ عدب میں حسن اور محبت کی جو سجو کرتے ہیں تو اس سے ان کی مراد کیا ہے ان کے نزدیک یہ حسن اور محبت محض ایک ذاتی اور افرادی شئے نہیں ہے وہ اس مبہم خود پرستی کے نظریے فن برائے فن کی تلقین نہیں کر رہے تھے بلکہ ایک اچھے فنکار کی خصوصیت ہی ان کے نزدیک یہ تھی کہ اپنے اردگرد جہاں بھی وہ دیکھے کہ ایک جماعت معاشرت اور رسوم کی قیود میں پڑھ کر عذیت پا رہی ہے اسے برداشت نہ کرے اور اس جماعت کو غلام اور اثریت سے نجات دلانے کے ازباب مہیا کرے اور اس کی ازادی کے لیے بیچین ہو وہ اس درد کو جتنی بیتابی کے ساتھ محسوس کرتا ہے اتنا ہی اس کے کلام میں زور اور خلوس پیدا ہوتا ہے وہ اپنے احساسات کو جس تناسب کے ساتھ ادا کرتا ہے وہی اس کے کمال کا راز ہے پریم چند نے مزید وضاحت کرتے ہوئے بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ بات سمجھائی کہ حسن یا روحانی مسرد کوئی مطلق اور ماتی زندگی سے بے تعلق چیز نہیں بلکہ اس کا انسانوں کی زندگی سے تعلق ہے اس کا ہمیشہ ایک افادی پہلو ہوتا ہے ایک ایچیز سے ہمیں افادیت کے اعتبار سے مسرد بھی ہے اور غم بھی آسمان پر چھائی ہوئی شفق بے شک ایک خوشنما نظارہ ہے لیکن کہیں اسار میں اگر آسمان پر شفق چھا جائے تو وہ ہمارے لئے خوشی کا باعث نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ آقال کی خبر دیتی ہے اس وقت تو ہم آسمان پر کالی کالی گھٹائیں دیکھ کر ہی مسرور ہوتے ہیں اسی طرح چند امیروں رئیسوں کی مسرد اور خوشی دوستوں کے لئے رنج کا سبب ہو سکتی ہے لیکن ایک سمجھدار اور باخور انسان اس عمارت کے لوازمے کو مکرو ترین چیز سمجھتا ہے جو غریبوں اور مزدوروں کے خون سے داگدار رہی ہو انہوں نے کہا کہ انسانیت کے بہترین مذہبی اخلاقی اور روحانی پیشواؤں نے انسانیت کے سامنے ہمیشہ اخوت مساوات تہذیب کا عادرش پیش کیا اور اپنے اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کی کوشش کی لیکن تجربہ بتاتا ہے کہ انسانی آزادی اخوت مساوات کا یہ ذریع خواب اسی صورت میں حقیقت میں بدل سکتا ہے اور اس آئیڈیل کی تکمیل تب ہی ہو سکتی ہے جب ہم ترقی کی قوتوں کا ساتھ دیں ہم ترقی کے میدان میں قدم رکھنا ہے ایک نئے نظام کی تکمیل کرنی ہے جہاں مساوات محض اخلاقی بندشوں پر نہ رہ کر قوانین کی صورت اختیار کرے اور ہمارے لٹریچر کو اسی آئیڈیل کو پیش کرنا ہے بہت شکریہ مضبون جاری ہے اگلے ہفتے اس کا بقیہ حصہ پیش کریں آدھا برزے موسیقی